ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ اندر سے لوگ او نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں خاموسی کسی انسان کی کمجوری نہیں اس کا بڑپن ہوتا ہے ورنہ جس کو سہنا آتا ہے اس کو کہنا بھی آتا ہے منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے کسی کی گریبی کو دیکھ کر رشتہ مت توڑنا کیونکہ جتنا مان سممان گریبوں کے گھر پر ملتا ہے اتنا امیروں کے گھر پر نہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے بولنے والا سکس تو بھول جاتا ہے مگر سننے والے انسان کے من میں تیر کی طرح چھوپتی رہتی ہے جیون میں ایک کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہمارے بینا کوئی کام رک جائے گا یا سنسار ہے بھائی یہاں تاس کا پتہ گم ہو جانے پر لوگ جوکر کو ہی بادساہ بنا لیتے ہیں چہرے کی چمک اور مکان کی اچائی پر مت جاؤ اگر گھر کے بوجر گھانستے ہوئے ملے تو سمجھ لینا ایک گھر امیروں کا ہے سمیں اچھا ہو تو آپ کی گلتی بھی مجاک لگتی ہے اور سمیں خراب ہو تو آپ کی مجاک بھی گلتی بن جاتی ہے جھکو اتنا جتنا صحیح ہو بے وجہ جھکنا دوسروں کے اہم کو پڑھاوا دیتا ہے سائیکلوجی کہتی ہے کہ کسی بھی بیکتی کو آپ جیادہ سدھارنا چاہوگے تو وہ آپ کا دوسمن بن جائے گا پاپ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو خریدنے میں سستا لگتا ہے پر اس کا دھام چکانے میں جنمو جنب بیٹ جاتے ہیں اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سبق سکھاتا ہے اتنا ہی ملو کسی سے جتنا کوئی ملنا چاہتا ہے رشتوں کے بجار میں وہی بیکتی ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے جو دل اور جبان سے ساپ ہوتا ہے خود کی سمجھداری بھی مائنے رکھتی ہے ورنہ دوریو دھن اور آرجن کے گروہ ایک ہی تھے کلیوک کی دنیا ہے صاحب قدر اس کی نہیں ہوتی جو سچ میں رشتے نبھاتے ہیں قدر اس کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ دکھاوا کرتا ہے سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں ایک ہو جس کی عمر عدیق ہو اور ایک ہو جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو جیون میں جب کچھ بڑا مل جائے تو چھوٹے کو کبھی مت بھولنا کیونکہ جہاں سوئی کا کام ہو وہاں تلوار کام نہیں کرتی پریوار کسی گھر میں ایک ساتھ رہنا پریوار نہیں کہلاتا بلکہ ایک ساتھ جینا ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی پروہ کرنا پریوار کہلاتا ہے آج کے سوئی چار ویڈیو میں پر ستنا ہی تب تک لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دنیواد